موزیز دوستو میں ہولی حسن اور آپ دیکھنے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو ڈاکٹر زاکر نائک آگرہ میں ایک مجمع سے خطاب کر رہے تھے ایک سکھ شخص نے ایک عجیب سا واقعہ سنایا جو سکھوں کے ہاں بہت مشہور ہے اور ان کی کتابوں میں درج ہے اس سکھ شخص نے پہلے ڈاکٹر زاکر نائک کی تعریف کی اور کہا کہ آپ لوگوں کا علمیں اضافہ کرتی ہیں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ جیسے مزید لوگوں کو پیدا فرمائے جو لوگوں کو علم سے روشناز کروائیں دوستو اس شخص نے کہا کہ جیسا کہ آپ کا کہنا ہے کہ مکہ میں غیر مسلموں کو جانے کی اجازت نہیں لیکن ہمارے گرہنٹروں میں لکھا ہے کہ گروہ نانک صاحب کے دو چیلے تھے ایک بالا اور ایک مردانہ بالا ہندو تھا اور مردانہ مسلمان مردانہ نے گروہ نانک صاحب سے کعبہ کی زیارت کرنے کی خواہش کی اور بتایا کہ یہ ان کے دین کا اہم رکن ہے تو نانک صاحب بھی اس کے ساتھ مکہ مکرمہ چلے گئی ایک سال کا سفر تیہ کرنے کے بعد وہ مکہ مکرمہ پہنچے ان دنوں وہاں کا نگران ملہ جیون تھا اور خانہ کعبہ کے پس حاجی قیام کرتے تھے گروہ نانک بھی وہیں آرام کرنے لگے سوہ جب ملہ جیون صفائی کی غر سے آیا تو اس نے دیکھا کہ گروہ نانک صاحب کے پاؤں کعبہ کی طرف تھے جس پر ملہ جیون آگ بگولا ہو گیا اور چلایا کہ یہ کون کافر ہے جس نے کعبہ کی طرف پاؤں کیے ہوئے ہیں اس نے غصے سے ان کے پاؤں اٹھا کر دوسری طرف پھینکے تو اس وقت کعبہ ہلنے لگا اور جہاں جہاں گروہ نانک کے پاؤں مڑتے کعبہ بھی اسی سمت کی طرف ہو گیا اور اس وقت قاضی رکنے دین اور شرف جو کہ مکہ کے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ولی اللہ ہے اللہ کے نیک ہیں یہ سب سکھ مذہب کی کتاب گرو گرند میں لکھا ہوا ہے ان سب باتوں کو بیان کرنے کے بعد یہ سی کہنے لگا آپ کی کتابیں اس بارے میں کیا کہتی ہیں ان باتوں کو سننے کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک جواب کا آغاز کیا اور بتایا کہ میں نے گرو گرند کو پڑا ہے اور انگریزی میں پڑا ہے گرو گرند کی کتاب میں پہلے چپٹر کو آپ پڑھیں جسے جاپوچی کہتی ہیں اس میں لکھا ہے کہ خدا واحد ہے وہ سجا ہے اس کا کوئی خالق نہیں وہ خوف و حرا سے پاک ہے اور وہ کبھی مرنے والا نہیں سکھ مذہب میں خدا کے کئی نام ہیں جیسے کہ اوم کارا واحد گرو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں جیسے کہ آپ نے کہا کہ گرو گرند میں لکھا ہے کہ گرو نانک صاحب مکہ گئے اور مولوی نے آپ کے پاؤں کعبہ کی طرف سے مڑے دیکھے تو پاؤں اٹھا کر دوسری طرف کیے تو کعبہ ہلنے لگا اور پاؤں کی سمت میں چلا گیا جدید دور میں انسانی تاریخ کے کئی پہلو ایسے ہیں جن کی ابھی تک صحیح معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی عیسائیت کے کئی صحیحے یا تو گم ہو چکے ہیں یا تو تحریر شدہ ہیں کیونکہ یہ ایک دو ہزار سال پرانا مذہب ہے لیکن سکھزم ان تمام مذہب کے مقابلے میں بہت نیا ہے اور وہ مشکل پانچ سو سال پرانا مذہب ہے اگر ہم مان لیں کہ کعبہ ہلا تھا تو اس کا ریکارڈ ہسٹری میں موجود ہونا چاہیے حالانکہ آج سے ہزار سال پہلے لکھی گئی کتابیں اور تاریخ پر کافی مرخین کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح ریکارڈ کی گئی ہیں اور صحیح حالت میں موجود ہیں ان تاریخی قدب میں کہیں بھی یہ واجر نہیں کہ کعبہ کبھی اپنی جگہ سے ہلا سائنسی کتب اور عرب کی تاریخی کتب میں بھی کہیں ایسا ثبوت نہیں ملتا لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی نے غلطی سے لکھ دیا ہوگا کئی قصے کہانیاں لوگ اپنی طرف سے کہیں نہ کہیں سے لکھ دیتے ہیں اور لوگ اسی کو سچ مان لیتے ہیں گرو گرنٹ میں سب کچھ صحیح لکھا ہو یہ ممکن بات نہیں ہے اور پہلے زمانے میں کسی غیر مسلم کا مکہ جانا مشکل نہیں تھا اس وقت آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتے تھے جن پر مذہب منشن ہو سکتا تھا کئی لوگ چھپ کر کعبہ گئی ایسا ممکن ہو سکتا ہے ناظرین مہترم آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ